وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والا زیر حراست تحریک تالبان کا سابق ترجمان احسان اللہ احسان سیکیورٹی اداروں کو چکمہ دے کر اس سیف ہاؤس سے فرار ہو گیا جہاں اسے پچھلے تین تیس مہینوں سے بغیر ٹرائل شروع کیے رکھا گیا تھا وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق احسان اللہ احسان نے سترہ اپریل سن دوہزار سترہ کے روز سیکیورٹی اداروں کو گرفتاری پیش کر دی دی جس کے بعد وہ اپنی بیوی اور دو بچیوں سمیت ایک نامعلوم مقام پر واقعی سیف ہاؤس میں زیر حراست زندگی گزار رہا تھا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ احسان اللہ احسان کے فرار کا واقعہ بارہ جنبی سن دوہزار بیس کے روز پیش آیا جب وہ رات کے اندھیرے میں سیف ہاؤس کی دوار پلان کر بھاگ گیا سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ احسان اللہ احسان کے فرار کا پتہ چلتے ہی خفیہ اداروں نے خیبر پختونخواہ میں واقع محمد ڈسکرک کے سگی والا گاؤں میں چھاپا مار کر احسان اللہ کے والد شیر محمد بھائی شفیق اور چچا شیر بادشاہ کو گرفتار کر لیا ہے تاکہ احسان کے ٹھکانے کا سراغ لگایا جا سکے تاہم خفیہ ادارے احسان اللہ اس کی بیوی اور دو بیٹیوں کا سراغ لگانے میں تاحال ناقام ہے یاد رہے کہ سیکیورٹی اداروں کو گرفتاری دینے کے بعد 26 اپریل سن 2017 کو اپنے اقبالی ویڈیو بیان میں احسان اللہ احسان نے مکشاف کیا تھا کہ وہ بھارت کے خفیہ ایجنسی روہ کے لیے بھی کام کر رہا تھا سیکیورٹی اداروں نے گرفتاری کے بعد یو ٹی وی کے انکر سلیم صافی کو احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرنے کے خصوصی اجازت دی تھی جس دوران اس نے روہ سے اپنے تعلق کا انکشاف کیا تھا حیرتنگ اس دور پر آرمی پبلک سکور پشاور پر حملے میں 135 سے زائد معصوم بچوں اور اساتذہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے والے احسان اللہ احسان کا ٹرائل کرنے کی بجائے اس کو ایک سیف ہاؤس میں بائزت طریقے سے ریاستی مہمان کی طرح رکھا گیا یاد رہے کہ اپریل سن 2017 میں احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دیا تھا جس کا اعلان افواج پاکستان کے تجوان میجر جنرل آسیح وفور نے 17 اپریل سن 2017 پر دیا تھا 16 دسمبر سن 2014 کو دہشے گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور کے اندر قتل عام کرتے ہوئے سکول کے طلبہ اور پرنسپل طاہرہ قاضی سمیت ایک سکچاس افراد کو شہید کر دیا تھا سانہ اے پی ایس کے فوراں بعد احسان اللہ احسان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کا مقصد طالبان دشمنوں کی اگلی نصر کو جہنم واصل کرنا تھا جس میں ہم کامیاب رہے ہیں احسان اللہ احسان کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ احسان کا کوٹ مارشل کیا جائے گا اور اسے جلد جلد نشان عبرت بنا دیا جائے گا تاہم بعد میں یہ اطلاعات آئیں کہ سیکیورٹی اداروں نے احسان اللہ احسان کے وعدہ معقواہ بننے پر اس کی جانبکشی کر دی ہے ان افواہوں کو تقویت تب ملی جب احسان اللہ احسان کی جانبکشی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس کی آخری سماد 21 اپرل سن 2018 ہوئی دورانے سماد سیکیورٹی اداروں نے موقف احتیار کیا کہ احسان اللہ احسان سے ابھی تک تفتیش جاری ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد اس کو فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے پیش کر دیا جائے گا تاہم احسان اللہ احسان کی گرفتاری کے 33 ماہ بات بھی نہ تو اسے تفتیش مکمل کی گئی اور نہ ہی اس کا ٹرائل شروع کیا گیا اور پھر 12 جنبوی سن 2020 کی رات وہ یا تو فرار ہو گیا یا اسے فرار کروا دیا گیا یاد رہے کہ میجر جنرل آسف وفور نے 17 اپرل سن 2017 کو ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان اور قلدم جماعت الاحرار کے تجمعان احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے بعد ازاں پاک فوج نے احسان اللہ احسان کا احترافی ویڈیو بیان چاری کیا جس میں اس نے تحریک طالبان پاکستان کے بھارت کی خوفیہ ایجنسی رو اور افغانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس سے روابط کا نقشاف کرنے کے علاوہ یہ بھی بتایا تھا کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان اسرائیل سے بھی مدد لینے کے لیے تیار تھی محمد ایجنسی کا رہنے والا یہ ترندہ جو طالبان اور جماعت الاحرار کا تجمعان تھا اس کا اصل نام لیاقت لی ہے لیکن دیشگردوں کی دنیا میں یہ احسان اللہ احسان کے نام سے جانا جاتا ہے پشاورسانہ میں شہیدوں والے بچوں کے والدیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا احسان اللہ احسان بھاگا ہے یا اس کو فرار کروائے گیا ہے پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا